براہ راست آپ کو لیے چلیں گے اے پی سی کے بعد اوپوزیشن راہنما اس وقت میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے سامنے ہمارا کیس لگے گا اور جو قانون کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو آئین کی خلاف ورزی کی گئی ہے جو جوریسٹکشن اور رول آف لوگ کے کونسپٹ کے بلکل خلاف ہے کہ سندھ کا کیس پندی میں چلے اس حد تک انشاءاللہ ہمارا امید ہے کہ سپریم کورٹ اس خلطی کو درست کرے گی بلکہ صاحب کیا آپ یہ پتہ سکتے ہیں کہ جیس طرح ازم سواتی صاحب کا ایک ویڈیو کلپ آپ لوگ نے دیکھا ہوگا بڑے خوش دکھائی دے رہتے ہیں کہ یہ الیکشن کمیشنر جا رہے ہیں اللہ کا لاک لاک شکر ہے آپ لوگ بھی الیکشن کمیشن پر بڑی اتراز اٹھا رہے تھے کہ الیکشن کمیشن نے صحیح الیکشن نہیں کروایا تو ابھی کیا دیکھ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشنر جو ہے ادھر فاننگ پرنے کیس بھی جاری ہے یہ داتل کا شکار نہیں ہوگا مسائل مسائل ہوتے ہیں الیکشن کمیشن بہرحال ایک ادارہ ہے اور اس کا اپنا ایک فنکشن ہے اور وہ متعین ہے ہماری شکایت الیکشن کے بارے میں یہ رہی ہے کہ وہ بے بس تھا اس کو کم بے بس کیا گیا اور جس کے وجہ سے اتنا بڑا بہران پیدا ہو گیا ہے کہ ہر چیز جو ہے ملک میں سیاسی طرح متنازہ نظر آ رہی ہے مولانا تو الیکشن کے لیے خیار ہے مولانا کی جماعت 15 ملین مارکی آزادی مارک مولانا کی جماعت کو ایک سم ہے آپ کی دونوں جماعتیں نون اور بھی عام انتخابات کے لیے خیار ہیں انشاءاللہ بالکل تیار ہے پاکستان پیپلز پارٹی الیکشن کا مطالبہ بھی کرتی ہے اور لڑنے کے لیے تیار ہیں جو جوائنٹ اپوزیشن کا مطالبہ ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا الیکشن صاف شفاف ہو ہم سب یہ نہیں چاہتے ہیں کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں سیلیکشن ہوا تھا وہ پھر سے ہمارا ساتھ کی جائے اور ہمارا پورا زور اس پہ ہے کہ ہم اس کو روکے جس کے لیے ہم آج بھی بیٹے ہیں انشاءاللہ بالکل یہ کریں اس وقت میں بھی پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا پارٹی کا اور اپوزیشن کے ساتھ یہ مکمل موقف ہے کہ جو دو ہزار اٹھارہ میں عمران خان سیلیکشن آئی تھی پندرہ مہینے میں اس نے پاکستان کے لیے مختلف سطحوں پہ سلامتی کے خطرات پیدا کر دیئے ہیں آج ہماری ریاست ادارتی سطح پہ ڈس فنکشنل ہو رہی ہے ہر پارلیمنٹ کو تالے لگا دیئے گئے ہیں آرڈیننسز کے ذریعے کاروبار سرکار چل رہا ہے اسی طرح آپ معیشت کی حالت دیکھیں تو جو مہنگائی ہے اس نے غریب آدمی اور مزدور اور کسان کے لیے خطرات ایسے بنا دیئے کہ وہ خودکشی پہ آ گیا ہے ہمارے نوجوانوں کا مستقبل ختم ہو گیا ہے چونکہ جہاں پہ وہ جاتے ہیں وہ لوگ کہتے ہیں ہم پچھلوں کو نکال رہے ہیں آپ کو نوکریاں کہاں سے دیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہ پاکستان جو پانچ اشاری آٹھ فیصد پہ گروہ کر رہا تھا اس کو دو فیصد پہ لے آئے ہیں یہ دنیا کا سب سے بڑا کریش ہے جو پندرہ مہینے کے اندر ہوا ہے لہٰذا اس حکومت کو رخصت کر کے نئے الیکشن کے ذریعے سیلیکٹڈ کی جگہ الیکٹڈ حکومت لانا ملکی معیشت کے لیے ملکی بقا کے لیے ملکی سلامتی کے لیے ناگزیر ہو گیا ہے اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ ہم مسلسل کہتے رہے ہیں کہ یہ نالائک ہیں یہ نالائک ہیں یہ اناڑی ہیں ان کو حکومت چلانا نہیں آتا اور آپ دیکھئے کہ پاکستان کے سب سے حساس اپوائنٹمنٹ کا جو انہوں نے تماشا بنا دیا ہے آج اس سے زیادہ ملکی سلامتی کے لیے اور کیا کوئی خطرہ بن سکتا ہے معیشت کے لیے یہ خطرہ بن گئے ہیں اور آج کی دنیا میں دفاع جو ہے وہ معیشت کے اوپر ہوتا ہے اس لیے پی ایم ایل این اور ساری آپوزیشن پارٹیز یکسو ہیں کہ پاکستان کے مستقبل کی خاطر اپنے عوام کے مستقبل کی خاطر ایک ہی راستہ ہے نیا ازاد منصفانہ شفاف الیکشن جتنی جلدی ہوگا ملک بچ جائے گا اور اگر کوئی اور راستہ ہوگا وہ ملکی تباہی کا ہوگا آپ تینوں سے مولانا بلاوال صاحب انہیسن صاحب آپ تینوں سے ایک ہی سوال ہے کہ آج کی جو ایکسٹینشن کی موطلی ہوئی ہے آپ اس کو پورٹ کرتے ہیں یا مخالفت کرتے ہیں میرا خرم ہے ابھی تک مسئلہ عدالت میں ہے اور عدالت کے اندر جو مسائل ہوتے ہیں اس کو میرا خرم اس طرح ڈسکس نہیں کرتے ہیں آپ نے ماضی میں یہ کہا تھا میں تو پہلی بھی آپ لوگوں سے کہا تھا کہ سرکار ملازم میں توسیع اور یہ توسیع کا بلاوال صاحب اس طرح سے پیٹی آئی جو ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے اور پتہ ہے کہ پردوں کے پیچھے جو کچھ ہوتا رہا اس کے نتیجے میں سیلیکٹ یا الیکٹ ہو کے آئی اور سب یہی بات کر رہے ہیں اب پھر یہ جو پورا دھرنا ہوا ہے اس کے پیچھے پھر پردوں کے پیچھے ملاقاتیں رہتی رہی اور اب وہ کچھ ڈکا چھپا راز نہیں رہا ہے اب وہ سامنے ہے کیا اس طرح سے اگر وہ آئیں تو ناجائز اور اگر آپ لوگ اپنا مطالبہ منوائیں تو وہ جائز ہوگا آپ نے دیکھا کہ ہمارا جو جوئنٹ اپوزیشن کہ I think it's a very important question you've raised کچھ ہم نے اس پر بات تو کی ہے آج اے پی سی میں اور سارے کس سارے سیاسی جماعتیں اس پوائنٹ کے مطلب پر اگرید ہے ہمارا سٹیٹمنٹ میں بھی ہے آج کہ ہم نہ یہ سیلیکٹڈ کو مانتے ہیں نہ کوئی اور سیلیکٹڈ کو مانیں گے اور سارے کے سارے جو جماعتیں آج اس سٹیج پر آپ کے سامنے ہیں انہوں نے اس پات پر ساتھ دیا ہے تو آپ ہم سب کو اکاؤنٹبل رکھیں کہ اگر الیکشنز کی بات ہوتا ہے اگر ان ہاؤس چینج کی بات ہوتا ہے جو بھی ہوتا ہے آپ ہمیں نہیں یہ کرنے دیں آپ کسی جماعت اس ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ان کو نہیں چھوڑے اگر ہم کسی سیلیکٹڈ کے ساتھ دیتے ہیں ہم عوامی وزیر آزم چاہتے ہیں اور عوامی وزیر آزم بنا کے رہیں گے اور دوسری بات سننیں دیکھیں بات سنیں بات ہے موقف کی رابطوں کی نہیں ہے موقف کی ہے ہر رابطے میں اگر ہم نے اپنے موقف پر مضبوطی سے قائم ہیں اور اب تک قائم ہیں اس کو اپریشیئٹ کریں آپ اسلامباد میں اپی سی کے بعد اپوزیشن رہنما پریس کانفرنس کر رہے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ امید ہے سپریم کورٹ جلد ہی ہمارا مقدمہ سنے گی مولانا فضل رحمان نے بھی گفتگی کی ان کا یہ کہنا تھا کہ اپی سی میں سیاسے صورتحال پر تفصیلی غور کیا گیا ہے سیلیکٹڈ وزیر آزم کسی صورت بھی قبول نہیں ہے موسیقی